اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ ہم سب پر اپنا فضل و کرم بنائے رکھے آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے میری درخواست ہے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو لائک اور شیئر کریں کومنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں آج میں آپ کے لئے رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لئے بہت زبردست پاورفل وظیفہ لے کر آئے ہوں سورت مزمل کے فوائد فضائل اور برکات بہت زیادہ ہے یقیناً آپ بھی سورت مزمل کے فضائل جانتے ہی ہوں گے آج میں سورت مزمل کا بہت زبردست وظیفہ لے کر آئے ہوں ایسا وظیفہ جو مشکلات کے حل کے لئے ہے رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لئے ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں رزق کی تنگی آج کا سب سے بڑا مشکل اور بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے ہر دوسرا شخص رزق کی تنگی کے لئے بہت پریشان ہے رزق کی تنگی سے گھر میں مشکلات خود بہ خود آ جاتی ہیں رزق کے مطلاشی اس وظیفے کو ضرور کریں لیکن وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے درخواست کرتی ہوں سب سے پہلے پانچ وقت کی نماز ضرور پڑھیں جو شخص پانچ فرض نمازیں نہیں پڑھتا اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی مشکلات میں الجھا دیتے ہیں اور رزق کی کمی کے اسباب خود بہ خود بن جاتے ہیں اس لئے سب سے پہلے تو پانچ وقت کی نمازیں ادا کریں اور اللہ کی ہر اس نعمت کا شکر ادا کریں جو ہمیں اللہ نے عطا کی ہیں نماز اللہ کے شکر کرنے کا بہترین طریقہ ہے نماز کے ساتھ قرآن پاک کو بھی ضرور پڑھیں وظیفہ کچھ ہیوں ہیں فجر کی نماز پڑھتے وقت آپ نے دو سنت ادا کر لینے ہیں فجر کی دو سنتوں کی ادائیگی کے بعد آپ نے ایک مرتبہ صورت مضمل کو پڑھنے کے بعد آپ نے باقی دو فرض فجر کے ادا کر لینے ہیں اس کے ساتھ آپ نے زہر، اثر، مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ہر نماز کے بعد آپ نے دو دو مرتبہ صورت مضمل کو پڑھنا ہے زہر کے بعد، اثر کے بعد، مغرب کے بعد اور عشاء کی بعد ان نمازوں کو پڑھنے کے بعد آپ نے دو دو مرتبہ صورت مزمل کو پڑھنا ہے بلا ناغہ آپ نے اسی طرح اس وظیفے کو پڑھنا ہے اس کے ساتھ آپ نے فجر کے ٹائم سنت اور فرض کے درمیان سبحان اللہ وابی حمدہی سبحان اللہ العظیم کی ایک تسبیح کرنی ہے انشاءاللہ آپ کے رزق کے حوالے سے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں تنگی ہیں سب جلد ہی ختم ہو جائیں گی بلا ناغہ آپ اس عمل کو کریں کچھ عرصہ کر کے مت چھوڑیں اپنی زندگی کا ساتھ بنا لیں اس وظیفے کا ساتھ آپ کے گھر میں خوشحالی رزق لائے گا گھر کے حالات بہتر ہوتے ہوتے بہترین ہو جائیں گے اللہ کے حکم سے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ